تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو پیار بڑا السلام علیکم ویلکم بیک تو انفرمیشن کیمیاں گری امید ہے کہ آپ پیارے دوست سب ٹھیک ہوں گے پیارے دوستو آپ دوستوں کی فرمائش پہ آج میں آپ کے لیے بہت ہی خاص فارمولا لے کے آیا ہوں تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں دوستو آپ کو اکسیری اور ہزاروں نقصوں کا ایک حل بتاؤں گا پیارے ناظرین بہت ہی اکسیری چیز ہے اکسیری چیز ہو تو کام بھی کرتی ہے تو کیمیاں گرر حضرات محترم استعاد ان کو سمجھتے ہیں تو یہ میں اپنے مزرگوں کا نقصہ شیئر کر رہا ہوں تو پیارے ناظرین پیارے دوستو نقصے کو نوٹ فرمالیا کریں اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کریں تاکہ آپ کو بنانے میں کوئی پریشانی نہ ہو عزیز ناظرین یہ آپ کے سامنے تصویر میں شیر مدار کا ایک پودہ ہے تو اس کو نوٹ فرمال لیں اور اس کو دیکھ لیں اس کے پتے کی نشاندہی کر لیں تو یہ بھی ہمیرے سے نقصے میں چاہیے ہوگا تو چلیں نقصہ نوٹ فرمالیں پیارے دوستو سب سے پہلے ہم نے لینی ہے سیمبل فار پانچ دولہ دوستو سیمبل فار ہم نے اچھے والی لینی ہے جسے ہم بلوری سیمبل فار بھی کہتے ہیں تو یہ ہم پانچ دولہ لیں گے اچھے والی لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نقصہ ہمارا اچھا بن جاتا ہے ٹھیک بن جاتا ہے تو اس لئے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھے والی لیں اس کے بعد پیارے دوستو پانچ دولہ سیمبل فار کو آپ نے ایک کلو کا لگدہ دینا ہے شیری مدار کا جو میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے پودہ اس کا ایک کلو کا لگدہ دینا ہے آپ نے پیارے دوستو ایک روگنی کجیلیں اور ایک کلو کا لگدہ بنائیں تو ناظرین آپ نے شیری مدار کا جو درخت پودہ ہے آپ نے اس کے پتے اور جو اس کے اوپر پھول لگے ہوں گے وہ بھی اس میں ڈالنے تو زیادہ بہتر ہے یہ پتے اور پھول توڑ کے آپ نے ایک کلو کا لگدہ بنا لینا ہے یعنی کہ آپ نے اس کے پتے اور پھول کسی کنڈی کے اندر ڈال کے اچھے سے کور لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو روگنی ہنڈی میں ڈال کے درمیان میں سیمبل فارق دینی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو اچھے سے بند کر دینا ہے گلی مت کر دینا ہے خوشک کر لینا ہے پھر اس کے بعد دوستو آپ نے ایک زمین میں گڑا کھوتنا ہے تو اس کے اندر ہم نے اپنے سکوجی کو رکھ کے چار لوگوں کی یعنی چار کلو پاتیوں کی آگ دینی ہے آدھی نیچے رکھ لیں اور آدھی اس کے اوپر رکھ لیں تو اس کو آگ دینی ہے چار کلو پاتیوں کی اس کے بعد آپ اس کو نکال لیں گے تو آپ کا بہترین سیمبل فارق آپ کے سامنے ہوگا آپ دیکھیں گے پیر دوستو جو ہم نے طریقہ کیا ہے اسی طریقے کو آپ نے روپیڈ کرنا ہے اور تین دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک کلو کا لگدہ دینا ہے اور چار کلو کی آگ دینی ہے یہ ہم نے مکمل تین بار یہ عمل کرنا ہے عزیز دوستو جب تین بار آپ آگ دے لیں تو اس کے بعد آخر یا آخر چوتھی بار آپ نے دینی ہے تو آگ آپ نے پانچ کلو کی کر دینی ہے تو بہترین سیمبل فارق آپ کے سامنے ہوگا اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے لینا ہے ایک پاؤ میٹھا سوڈا ایک پاؤ چونہ اور ایک پاؤ پھٹکری آخر میں ایک پاؤ سوہگا لینا ہے آپ نے پیارے دوستو یہ چار چیزیں ہم نے لینی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ان چاروں چیزوں کو الگ الگ خرل کر لینا ہے بری پاؤڈر بنا لینا ہے نانے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے دوستو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کجی میں آدھا نیچے یہ پاؤڈر ڈالنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جو ہم نے سیمبل فارق تیار کی تھی وہ ڈال کے اوپر دوسرا پاؤڈر آدھا ڈال لینا ہے اور اس کے بعد پیارے دوستو تار وغیرہ بھی اوپر آپ لگا سکتے ہیں تو نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا سیمبل فار انشاءاللہ قائم النار نکلے گا تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ فضائی اور ہماری محنتوں کے لیے ہمارے چینل کو سبگرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ فضائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے اور اچھی اچھی اسی طرح کی ویڈیو لاسکیں تو بڑھتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف دوستو انشاءاللہ آپ اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں یہ تنبی کو سفید کرے گا اور اس کو تضابی بھی کرے گا دوستو مزید اگر آپ نے اس کی طاقت بڑھانی ہو تو آپ نے ایک طولہ دار چکنا لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ایک طولہ سمیل فار لے لیں ان دونوں کو اکٹھا کر کے کھرل کر لیں کھرل کرنے کے بعد دوستو جو باورڈر ہوگا اس کو آپ نے ایک چھوٹی سی کجی لینی ہے اس کے اندر ڈال کے اچھے سے گلی حکمت کر کے خوچک کر لیں اور اس کے بعد ایک کلو کی آگ دیں اور اس کے بعد ایک طولہ تامبہ کو پگلائیں اور اس کے اوپر یعنی یہ تین دیتی یہاں سے لینی ہے آپ نے آپ دیکھیں آپ کی ترتیب آپ خود دیکھیں گے اگر پھٹک سے اوپر آ جائے تو آپ دورت ہی لیں جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پیر دوستو پریکٹیکل ہم بھی کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹائم بہت چاہیے ہوتا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم نقصہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں تو حضیح دوستو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمنٹس غلط کمنٹ کرتے ہیں تو پیر دوستو میرا مقصد آپ کی رہنمائی کرنا ہے آپ سے کچھ چیز لینا نہیں بلکہ آپ کو کچھ چیز بتانی ہے آپ کی مدد کرنا ہے تو اگر میرے بتانے سے میری رہنمائی کرنے سے کوئی نکتہ کوئی آپ کی سمجھ میں آ جائے کوئی آپ کا کام بن جائے تو آپ دعائیں دیں گے تو دوستو کوشش کریں کوشش کرتے جانے والا بندہ ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے بہت سے لوگ ایک دفعہ کام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر گرد گرد باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پیار دوستو کوشش کریں ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہوں گے بشرت یہ ہے کہ آپ نقصے کو اچھی طرح سنائیں سمجھیں سمجھیں اور پھر کیا کریں تاکہ آپ کو کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے کہیں سے آپ کو پتہ نہ چلے تو ہمیں کومنٹ کریں ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے آپ کی ملت کریں گے تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے رزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب زور کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور نوٹیفکیشن کو بھی آنکار دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور عزیز میرے چینل کے عزیز ناظرین ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عزمودہ نقصہ ہے کوئی کتابی نقصہ نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ اس کو کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھے نکھے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ